اسلام علیکم پاکستان پرابٹی ریڈر بیریٹ اون کراچی سے میں ہوں اسمان علی اور آج ہم ڈسکس کریں گے بیریٹ اون کراچی کے اندر فائی فینڈرز کے ریارڈز کے جو پلاؤڈز ہیں اس وقت جو سب سے لوئسٹ پرائس میں ہیں وہ ہمیں کون سے پریسنڈ کے اندر مل رہے ہیں کیونکہ ڈے بائی ڈے جو ہے بیریٹ اون کے اندر آپ کسی بھی پریسنڈ کو ڈسکس کر رہے ہیں تو آپ جس طرح کہہ سکتے ہیں کہ منتلی انیلائزز کیا جا رہا ہے تو اس میں بھی جو ہے نا وہ اچھا خاصا جو ہے وہ ریٹس جو ہے وہ انکریز ہو رہے ہیں بیریٹ اون کی مارکٹ جو ہے وہ دن بعد دن اوپر کی طرف جا رہی ہے تو ابھی اگر ہم انویسمنٹ کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ بڑے پرمینے پر انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس میں ہمارے پاس کٹیگریز پر جو ہے نا وہ سائزز پر بھی ایڈپینٹ کرتا ہے کہ کون سے سائز میں آپ جو ہے پلوٹ یہاں پر پرچیز کرنے جا رہے ہیں اور کس پریسنٹ کے اندر جو ہے نا وہ آپ اپنی انویسمنٹ کو لے کر آنا چاہ رہے ہیں جس پریسنٹ کے اندر آپ اس کو لے کر آ رہے ہیں کیا وہ پریسنٹ سکیور ہے وہاں پہ آپ کی انویسمنٹ جو ہے وہ سکیور ہے وہ اس وقت جو ہے وہ پریسنٹ کی کرنٹ صورتحال کیا ہے مارکٹ میں اگر آپ یہاں پہ پلوٹ پرچیز کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کس طرح سے جو ہے وہ مارکٹ کو دیکھ رہے ہیں تو یہ ساری سیچویشن جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے ابھی اگر ہم بات کر رہے ہیں پریسنٹ 33 کی بات کرنے تو اس وقت جو ہے وہ سب سے لویسٹ پرائس کے اندر ہمیں فائی فنڈس کے ڈیارڈز کے اندر جو ہے وہ پریسنٹ 33 کے جو ہے وہ پلوڈز ہمیں مل رہے ہیں جو کہ بہت ہی آئیڈیل لوکیشن پہ پریسنٹ دیا گیا ہے اس کی ریزن تو فرسٹ آف آل یہی بنتی ہے کہ اس کی سونڈنگ میں جو اس کے بلکل ساتھ جو ہے آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ رفیق اکر سٹیڈیوم ہے جو کہ اس وقت بن رہا ہے بیلٹون کے اندر تو اس وجہ سے آپ کہہ لیں کہ اس لوکیشن پہ جو ہے ابھی ورکنگ بھی ہو رہی ہے تو اس بحاف پہ بھی اگر دیکھا جائے تو پہلے یہ تھا کہ اس پریسنٹ کے جو ہے وہ کچھ پورشن جو ہے وہ آٹ آف وانٹری وال تھا تو ابھی جو ہے کچھ اس طرح کا تھا جو کہ آف گراؤن تھا تو ابھی جو ہے وہ اچھا خاصہ جو ہے وہ ڈویلپ ہو گیا یہاں پہ ڈویلپنٹ کمپلیٹ ہے ہاؤسز بھی بن رہے ہیں اور بیریٹون کے طرف سے جو کہ جیسے کہ پریسنٹ ٹو کے اندر شاپنگ گیلری دی گئی ہے اسی طرح پریسنٹ ٹھائٹی تھری کے اندر جو ہے وہ شاپنگ گیلری بنا دی گئی ہے لیکن ابھی جو ہے بیریہ اس کو آپ کے ادنے کے کچھ حصہ کے بعد جو ہے وہاں پہ اس کو پریسنٹ کر دے گا تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اگر میں یہاں پہ جو ہے اس سے پہلے جو پریسنٹ آتے ہیں فائی فینڈرس کے ڈی آرڈز کے اگر اس کو بھی بھی ڈسکس کروں تو لوکیشن وائز بھی اور پریس کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو کیا یہ پریسنٹ جو ہے تھارٹی تھری اس کی نسبت ہمیں مہنگے ریٹس پہ مر رہا ہے کہ یہاں پھر وہ ہمیں مناسب پریس کے اندر مر رہا ہے تو اگر پریسنٹ ٹوئنٹی نائن کی بات کروں تو ٹوئنٹی نائن جو ہے وہ اس سے پہلے آتا ہے مین جناہ کے اوپر تو اس پہ یہ ہے کہ ٹوئنٹی نائن بھی فائی فینڈرس کے ڈی آرڈز کی کٹنگ میں ہے تو اس میں جو ابھی ریٹس چاہ رہے ہیں وہ نائنٹی فائی فلیک سے لے کے ایک کروڑ پچیس ٹاک کی بریکٹ میں جو ہیں وہ آور آر اس پریسنٹ کے ریٹس چاہ رہے ہیں تو یہ اس سے بھی کم پریس کے اندر جو ہمیں ریزنر پریس کے اندر ملتا ہے جو اس سے بھی مناسب پریس میں ہے وہ پریسن ٹھائٹی تھری ہے ٹھائٹی تھری کی اگر ریٹس کی بات کرتے ہیں تو اس وقت مارکٹ میں جو اس کے ریٹس ہیں وہ سیونٹی لیک سے لے کے نائنٹی فائی فائی ف ایک کروڑ کے بٹوین ہے اور یہ جو ویرییشن ہے وہ ہمیشہ کی طرح ہم اپنی ہر ویڈیو کے اندر بتاتے ہیں کہ یہ لوکیشن پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس لوکیشن کی طرف موو ہو رہے ہیں آپ جو ہے وہ نیئر ٹو مین جنا آپ پلوڈ پر چیز کر رہے ہیں یا پھر آپ کوئی کیٹیگری میں لے رہے ہیں اس میں کوئی کیٹیگریز بھی فول کر رہی ہیں جیسے کہ پارک فیسنگ مین بولیوارڈ ہو گیا سکسٹی فیٹ وائیڈ روڈ ہو گیا اور اس کے علاوہ کورنر ہو گیا یا پھر کوئی ایسا اپلوڈ جو کہ جس کے اندر ایکسٹر لینڈ ہو گی تو اس کے بھی جو ہے نا وہ ایکسٹر لینڈ کے تو خیر الگ سے جو ہیں وہ چارجز جو ہے نا وہ لیے جاتے ہیں وہ جو ہے وہ آپ کی لینڈ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اندر کتنی لینڈ جو وہ ایکسٹر لینڈ نکل آئی ہے تو باقی انویسمنٹ پرپس سے بھی اگر دیکھتے ہیں آپ تو اس وقت فائف انڈر سکی ڈی آرز کی کٹنگ میں میں یہ سمجھتا ہوں جو میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ یہی ہے کہ آپ ریسن 33 کی طرف موف کریں آج کی مارکنڈ میں اگر آپ اس طرف موف کرتے ہیں تو آنے والے سکس منت کے اندر جو ہے آپ اچھا کسا یہاں سے آپ پروفٹ اگین کہہ سکتے ہیں اور مزید جو ہے لوکیشن کو دیکھا جاتا ہے کہ لوکیشن جو ہے وہ کس طرح کی ہے یہاں پہ آپ پلوٹ اگر پرچیز کرتے ہیں تو اس کی سونڈنگ میں کون کون سی جو ہے وہ فسیلیٹیز آپ کو مر رہی ہیں یہاں پہ فیوچر کیا ہے فیوچر کو دیکھتے ہوئے جو ہے ہمیں اپنی انویسمنٹ کرنی چاہیے تو یہاں پہ اچھی جو ہے ابھی اپرچونٹی ہے اس ٹائم کو اگر دیکھتے ہیں اگر ہم ان کے ساتھ اس کو کمبیر بھی کرتے ہیں فائف انڈر سکی ڈی آرز کے سائز میں تو ہمیں یہ بہت ہی مناسب پرائس میں مر رہا ہے اگر گولف کی بات کریں تو گولف بھی جو ہے اس وقت اگر بیرگر نے ابھی ریسنٹی ایک نئی ڈیل دی تھی تو اس میں بھی فائف انڈر سکی ڈی آرز کے جو پلوٹس ہیں وہ بھی ایک کروٹ پچاس لگ سے جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہے تھے اور اوپر کی طرف جو ہے نا آن پے جو ہے نا اس وقت وہ سیل ہو رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں یہ سارے ڈسٹینس کو بھی دیکھا جائے ہر چیز کو دیکھا جائے اس کے ساتھ کمپیر کیا جائے تو پریسنٹ 33 جو ہے وہ اس وقت بیسٹ پریسنٹ ہے انویسمنٹ پوائنٹ آف یو سے اگر آپ یہاں پہ اپنی انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ پریسنٹ 33 ایک طرف موف کریں مزید انفارمیشن کے لیے ہمارے دیئے گا سکرین نمبر پہ آپ ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ